جی یونیفکیشن طبی فاؤنڈیشن کے سبھی ویورز کو سبھی حکومہ کو دوستوں کو اسلام والیکم نمسکر آداب جی یہ سیدیکی صاحب کا ایک فورمولا تھا ساکھ مرجان یہ عالی کوالٹی یہ دیکھیں جی بہت جبردست کوالٹی کا یہ ساکھ مرجان ہے یہ پچاس گرام لینے جی ہم نے پچاس گرام یہ اور پچاس گرام بون میرو لینا ہے بکرے کی ہڈی کا گودہ جو نلی ہوتی ہیں ان کے اندر سے جو گودہ نکلتا ہے وہ پچاس گرام یہ ساکھ مرجان اور سو گرام بون میرو بکرے کا تو ہم نے ایک روگنی ہنڈی لینی ہے اس کے نیچے پچاس گرام بون میرو رکھ کے اس کے اوپر یہ پچاس گرام ہم نے ساکھ مرجان رکھ دینا ہے اور اوپر سے پچاس گرام بون میرو اور رکھ کے گلے حکمت کر کے اس کو تیس کلو کی آگ دینی ہے ہم نے ٹھیک ہے نا تیس کلو کی آگ دینے کے بعد جب وہ تھنڈا ہو جائے اس کو نکال کے تو جی پھر اس میں ستر گرام بون میرو کے درمیان رکھ کے تو پندرہ بیس کلو کی آگ ایک اور دے دینی ہے تو اسی طرح ہم نے تین آگ دینی ہے جی پہلی آگ سو گرام کے درمیان اور جو باقی کی دو آگیں جو ہیں وہ ستر ستر گرام کے اندر ہم نے دینی ہے جی اور پندرہ پندرہ کلو کی آگے لاشٹ کی دو دینی ہے ہم نے تو جی پھر یہ ہمارا یہ کستہ تیار ہوگا جی دیکھو جی سفید یہ ایسے ہی تیار ہوا ہے جی اور اس کے بڑے ہی جبردست رجلٹ ہیں کیلشیم کی کمی کے لیے جوڑوں کے درد کے لیے کمر کے درد کے لیے انہوں نے بتایا تھا تو جی میں نے استعمال کروایا جی اس کے بہت اچھے ریزلٹ مجھے ملے ہیں یا وہ لوگ جن کو ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہو کمجوری رہتی ہو تو یہ ان کو جی دس پندرہ دن کھلا دیں بس وہ آپ کے گنگ آئے گا جی ٹھیک ہے نا تو جی یہ میں نے تیار کیا ہے جی اور میں نے ایک اور مرجان ایسے ہی تیار کیا ہے ٹھیک ہے نا اس میں صرف میں نے یہ دس گرام مرواری چھوٹے یہ ایڈ کر دی ہیں ٹھیک ہے نا مرجان ساکھ مرجان کے اندر اور ایسے ہی وہ بکرے کے بون میرو کے اندر بنتا ہے تو میں نے صرف اس میں دس گرام یہ ایڈ کر دیئے ہیں تو اس سے کہہ جی اس کے اور بھی گنگ بڑھ جاتے ہیں اس کے دل اور دماغ کے لیے بہت ہی اچھا بن جاتا ہے کشوی معجن میں ہم اس کو ملا کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے بھی حکمہ چاہیں اپنے دماغ سے مجاز کے اکورڈنگ آپ استعمال کروا سکتے ہیں اور دیکھو جی یہ میں نے تیار کیا ہے اور یہ پچاس گرام یہ بچا ہوا ہے کیونکہ بون میرو کم رہ گیا تھا تو اب دوبارہ لے کے آئیں گے تو دوبارہ تیار کریں گے جس کو اور یہ دیکھو جی یہ تین کجیوں میں میں نے یہی ساکھے مرجان میں تیار کر رہا ہوں یہ تیسری آگ ہے ٹھیک ہے نا یہ تیسری آگ اور دینی ہے اس کو تو یہ بھی تیار ہو جائے گا اور یہ یہ میں اس کو کھرل کر رہا ہوں یہ دیکھیں بالکل تین آگ کے بعد بالکل جبردست یہ تیار ہوا ہے یہ اگر کسی حکمہ کو یا انڈیا سے کسی کو چاہیے تو جی ہم اس کو بیج بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جی میرا نام نصیب سنگھا جی اور نس آئیر ویدہ ہمارا دوا کھانا ہے کرنال کے اندر اگر کسی بھائی کو چاہیے کسی حکمہ کو چاہیے تو جی وہ رابطہ کر سکتا ہے میرا نمبر ہے جی سیون نائن ڈبل ایٹھ جیرو نائن فور ڈبل فائی و ایٹھ جی جی سکریہ